اور جب تا کلام سنائے نہ جائے تو لوگ ایمان کیوں کر لائیں اور جیسے ایمان نہ لائیں وہ اس سے دعا کیوں کر کریں تو خدا من چاہتا کہ آج میں اور آپ ہماری منادی چرچز میں تو ہے لیکن میں چرچ کی چار دواری سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں چرچ کی چار دواری سے باہر نکل کر خدا من چاہتا ہے کہ ہم پارکوں میں جائیں یا اور ایسے حالات میں جائیں یا مسیح کے بارے میں ہم لوگوں کو بتانے والے بنیں ہمارے اندر آگ ہونی چاہیے ایسی آگ جیسے کہ پالوسرسول کے اندر آگ ہے اور وہ قیدی کی اسیئے سے جار روم جا رہا ہے اور راستے میں اگر باپ بادشاہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور جب وہ کلام سنا رہا ہے تو اس کے دل میں چوٹ لگی پترس دوباب سنتی سیعت و ایمال ایمال دوباب سنتی سیعت میں جب کلام سنا رہا ہے ایکٹ تو تھرٹی سیمن تو لوگوں کے دلوں پہ چوٹ لگی جب پالوس کلام سنا رہا ہے تو لوگوں کے دلوں پہ چوٹ لگی اگر باپ بادشاہ کے دل پہ چوٹ لگی وہ ہل گیا کہتا تو ابھی جا پھر آنا پھر کبھی زندگی میں نہیں آتا اگر خدا کا کلام آپ لوگوں کو چھو رہا ہے جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہاں گھر بیٹھے ہوئے ٹی وی کے سامنے حضرت اس بات کی ہے کہ ہم چرچ کی منادی سے ہٹ کر دنیا مر رہی ہے کلام میں لکھا ہے رومن ایٹ نائنٹین رومیوں آٹھ با انیس ہے دنیا کمال عارض اسے خدا کے بیٹوں کا کیا کر رہی ہے انتظار کر رہی ہے خدا کے بیٹے بیٹیاں کہاں بھئی کیا مصروفیت ہے خدا کے بیٹے بیٹیوں کی دنیا میرا اور آپ کا انتظار کر رہی ہے خدا نے ہم سے حساب لینا ہے خدا من چاہتا ہے کہ ہم سوسی کہلی میں سے باہر آ جائیں اور کچھ کر کے دکھائیں عملی قدم دنیا میرا اور آپ کا کیا کر رہی ہے انتظار کر رہی ہے جب ہم یہ انجیل سناتے ہیں تو کلام کہتا ہے یہ یہودیوں کے لیے اور غیر یہودیوں کے لیے رومیوں کے لیے یہ نانیوں کے لیے غرضے کے اس پلانٹ پر جتنی قومیں بستی ہیں جب یہ کلام روح سے معمور ہو کر جس کھتے میں خدا کا کلام گیا جس کھتے میں خدا کا کلام کا بیچ بویا گیا چاہے وہ کیسے بھی علاقہ تھا اور اس علاقے کے اندر بیداری آ گئی ہیلیلویہ پریز گارڈ زور در تعلیم یہ خدا کا کلام بدلتا ہے یہ کلام لوگوں کو تبدیل کرتا ہے بے شمار غیر مسیحی کی گواہیاں ایسی ہیں جنہوں نے کلام پڑھا اور وہ کیا ہو گئے تبدیل ہو گئے سادو سندر سنگھ سوامی وہ تبدیل ہو گیا مولی عبدالحقی میں نے بات بدائی وہ تبدیل ہو گیا کرتار سنگھ تبدیل ہو گیا بے شمار لوگ ابھی میں نے ایک اس کا مسجد کے معظم کا ذکر کیا ہے وہ فیس بک میں اس کی ٹیسٹمنی ہے آپ نکالے پڑھے اور دیکھیں کہ کس طرح سے وہ تبدیل ہوا تو آج خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ کلام کی منادی کریں خدا کے کلام کو دوسروں کے پاس لے کے جائیں تو آپ لوگ کو یاد ہے کہ ہمارا ٹاپک کیا تھا میں نے کیا شیئر کیا تھا گارڈز ورڈ ہیز پاور گارڈ نمبر ون گارڈز ورڈ ہیز کریئیٹیو پاور نمبر ون میں نے کیا بتایا خدا کا کلام اپنے اندر تخلیقی قدرت رکھتا ہے تخلیق کرتا ہے دوز تنگز وچھ آر ناٹ اگزسٹڈ جو چیزیں موجود نہیں ہیں ان کو ایسے بلا لیتا ہے کہ گویا کہ وہ کیا ہیں موجود ہیں رومن فور سیونٹین یعنی میں نے کیا بتایا کہ گارڈز ورڈ ہیز پاور اور پوائنٹ ون میں نے بتایا گارڈز ورڈ ہیز ایز کریئیٹیو پاور تخلیقی قدرت ہے جب خدا بولتا ہے تو چیزیں وجود میں آتی ہیں جو حوالہ وہاں پر لکھا ہے جو وہاں پر جو میں نے حوالہ دیا رومیوں چار باب سترہت میں کہہ لکھا ہے کہ جو چیزیں موجود نہیں ہیں وہ ان کو گویا ایسے بلا لیتا ہے کہ جیسے وہ کیا ہے موجود ہیں یہ شخصی تجربہ میری زندگی میں ہوا ہولی فیملی میں مجھے دعا کے لیے کہا گیا اور میں وہاں پر گیا دعا کے لیے اس لیے مجھے کہا گیا کہ سینٹ لارنس چرچ کے اندر ایک نوجوان تھا وہ وائٹ باش کرتے ہوئے بڑی بلندی سے گرہ اس کا لیور پھٹ گیا یہ سکائی لائب کے دنوں کے اگر کسی کو یادیا تو سکائی لائب کو دیکھتے دیکھتے اور وہ ایسے دیکھ رہا تھا اسمان کی طرف اور اس کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ نیچے گر گیا اور وہ مجھے کہنے لگا بھائی کہ بھائی آپ نے وہاں جانا دعا کیا آپ مجھے پتا تو تھا کہ میں میڈیکل میں خود ہوں اور لیور پھٹ جائے ختم ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے there is no life لیکن میں اس کا ایمان رکھنے کے لیے گیا لیکن وہاں جا کے کچھ ہوا خدا نے میرے ساتھ کلام کیا ریما ریما کا مطلب میں نے پہلے بتایا کہتا ہوا کلام spoken word of guard گریک میں میں اکثر کہتا ہوں کہ there are two words used for the word خدا کے کلام کے لیے گریک میں دو لفت سے استعمال ہوئے کون سے دو لفت استعمال ہوئے ایک لوگاس اور دوسرا ریما لوگاس written word of guard from Genesis to Revelation and ریما کہتا ہوا کلام اور مو سے کس سے ہوتے ہیں ریما سے ہوتے ہیں جیسے میں کلام کر رہا ہوں یہ ریما ہے آپ سن رہے ہیں اور جب سن رہے ہیں تو خدا وند خدا جہے آپ لوگوں کو چھو رہا ہے اور آپ لوگوں کے دلوں کو تیار کر رہا ہے تاکہ آپ موز کے لیے کیا ہو جائیں تیار ہو جائیں تو اب جب میں وہاں پر گیا تو خدا نے میرے صرف کلام کیا کیا کلام کیا مجھے بتایا رومیوں چار اباب ست رہا تھا میں روز سے بھر گیا میں نے رائٹ لیپ نہیں دیکھا میں روز سے کہا کہ میں اس ورس کو کلیم کرتا ہوں اور اس پر گریفت کرتا ہوں آپ نے اس ورس میں مجھے یہ لیسن دیا ہے کہ جو چیزیں نہیں ہیں تو ان کو ایسے بلا لیتا ہے جیسے کہ موجود ہیں تو میں خدا کے سامنے بوش کے ساتھ شدت کے ساتھ دعا کرنے لگا کہ خدا میرے لیے اس ورس میں یہ حکم ہے کہ میں اگر نیا لیور بھی مانگو گا تو وہ نیا لیور بھی فٹ ہو جائے گا ہیلیلوی میں نے اس لیور کو حکم دیا سٹارٹ فنکشننگ ان دی نیم آف جیس رائٹ ناؤ اور اسی لمحے خدا وہ نے اس کو چھووا میں نے آمین کہا میں مجھے بھوک لگ رہی ہے مجھے کچھ کھانے کے لیے دیں مجھے کچھ کھانے کے لیے دیں جو چیزیں موجود نہیں ہیں وہ ان کو ایسے بلا لیتا جیسے کہ وہ کیا ہیں موجود ہیں گاڈ سورڈ نے کیا ایک پاور اگر ایک آرگن اس مسنگ نیور باڈی ان start آپ کے بچے نہیں ہو رہے if there is a problem in your uterus and now claim and ask جیس is touch my uterus right now whatever problem is there Jesus you have said you call all these things which are not existing you have created a power اگر آپ کے جسم میں کسی چیز کی کمی ہے کیلسیم کی کمی ہے تھائرکسن کی کمی ہے whatever lacking in your body claim right now اب اسی وقت کہیں and you will get miracle ہیلیلویہ ہیلیلویہ praise God جہو برے کی God's word has created a power اے لازر کبر سے بہر آجا لازر آیا بہر یا نہیں آیا ہیلیلویہ 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 God's word has created a power Genesis chapter 1 پڑھ کر دیکھیں خدا نے ہر بار جب کہا تو کچھ ہو گیا لکھا خدا کی روپانیوں کی صدا پہ جنبش کر دی تھی but nothing happened when God starts poking کہنا شروع کیا فضاء پانیوں سے کیا ہو جائے لگ ہو جائے ہو گیا تاریکی روشنی میں بدل جائے ہو گی یعنی جب خدا نے کلام کیا تو وہ ہوتا گیا آج خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ اگر آپ خدمت میں ہیں تو آپ بولیں these all objects listen to believers آئیے بیماریاں آپ کا حکم آنتی ہیں یہ elements آپ کا حکم آنتے ہیں جو مضمون آپ نے میں نے پہلے شیئر کیا تھا speak to your mountain بہت بڑی زبردست گوائیاں اس کی ملیں آپ آج بولیں آپ کی جو باڈی میں چیزیں کمی ہیں missing ہیں وہ خدا بلا لے گا میرا دل کہہ رہا ہے آج موزے اس وقت ہو رہے ہیں اس لیے اگر کوئی بردر جوید کی بات ہے تو کوئی رات کر دیں بھلے رات کر دیں لیکن اگر کلام کی بات ہے تو اس کو کیا کر لیں قبول کر لیں اس میں آپ کو برکت ملے گی تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے گارڈز ورڈ ہیس کرییٹیو پاور کرییٹیو پاور خدا نے ساری چیزوں کو اپنے موں کے کلام سے بنایا نمبر دو گارڈز ورڈ ہیس ہیلنگ پاور نمبر دو خدا کا کلام خدا کے کلام میں شفاہ ہے کیا لکھا ہے سام وانڈ ہنڈ سیمن ورس ٹونٹی زبور ایک سو سات اس کی بیس ہے what is written over there وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر کیا کرتا ہے شفاہ دیتا ہے وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر کیا کرتا ہے شفاہ دیتا ہے یعنی اسے اگر پہلی آیات دیکھیں اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ازایہ 55 یسایہ 55 اس کی گیارہ اور بارہ تیرہ آیت ہے بھی آپ نکال کے پڑھیں تو خدا کہتا ہے کہ میرا کلام کیا ہے موسر ہے جس مقصد کیلئے میں کلام کو بھیجتا ہوں بے انجام واپس نہ آئے گا وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر کیا دیتا ہے شفاہ دیتا ہے کلام کیسے نازل ہوتا ہے کلام اس وقت کلام نازل ہو رہا ہے جیسے بھارش ہوتی ہے ویسے کلام کی بارش اس وقت ہو رہی ہے اور بارش بھی اپنے اندرہ اثر رکھتی ہے اگر آپ جو اوالا میں نے بتایا ازایہ 55 یسایہ 55 اس کی دسمی عید پیس صفحہ 705 سیم 105 ان اردو بائبل یہ اس طرح سمان سے بارش ہوتی اور بر پڑتی ہے اور پھر وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سراب کرتی ہے اور اس کی شدابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیچ اور کھانے والے کو روٹی دے اسی طرح میرا کلام جو میرے موں سے نکلتا ہے ہوگا وہ بے انجام میرے پاس واپس نہیں آئے گا بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے کیا کرے گا پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا ہے موسر ہوگا ہیلیلویہ تو آج کا جو کلام ہے آپ یہ سمجھے کہ کلام نازل ہو رہا ہے اور ایمان سے یہ ورس جو آپ نے پڑھا ہے ہیبریو چپٹر فور ورس ٹویلو وہاں پر ایک کلام لکھا ہے کہ خوبی یہ ہے خدا کا کلام بند بند گودے گودے اور نس نس میں سے کیا ہوتا ہے گزر جاتا ہے خدا کا کلام پینیٹریٹ کرتا ہے اپنی جگہ خود بناتا ہے گزرتا ہے اور گزرتا ہوا جو آپ کے جسم ڈیفیکٹ ہے وہاں پہنچ گیا ہے آپ محسوس کریں آپ کے لیور میں پرابلم ہے تو کلام سنتے سنتے ٹریبل کرتے کرتے آپ کے لیور میں چلا گیا ہے اگر آنکھوں میں پرابلم ہے تو آپ محسوس کریں کہ کلام گزر رہا ہے بارش کے ساتھ تشبیح دی گئی جب بارش بتایا ہے کہ گھاس پیدا ہوتی ہے بیچ پیدا ہوتا ہے اور بونے والے کو اس کی خراک ملتی ہے جب بارش کا اثر بتایا گیا ہے تو کلام کا اثر کتنا ہوگا تو آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کلام ٹریبل کر رہا ہے کہاں ٹریبل کر رہا ہے ان یور باڈی آپ کے جسم میں ٹریبل کر رہا ہے اگر اٹھرائٹس پرابلم ہے تو جوڑوں کو چھو رہا ہے اگر یوٹرس میں پرابلم ہے تو خدا کا کلام آپ کے یوٹرس کو چھو رہا ہے وٹ ایور پرابلم اس دیر ان یور باڈی خدا کا کلام گزرتے گزرتے اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا میڈیکل میں کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے میڈیکل کے لوگ can I see your hand میڈیکل میں جو کام کرتے ہیں دو ہونچا کریں تو کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھ اوپر اٹھے ہیں چھے ساتھ ہیں thank you انجیو گرافی آپ نے سنا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں سسٹر کلیرا ڈائی پاس کرتے ہیں اور ڈائی کا کام کیا ہوتا ہے ڈائی صرف یہ بجاتی ہے کہ where is problem where is abstraction رکاوٹ کہاں ہے لیکن اس رکاوٹ کا علاج نہیں کرتی hallelujah what are you going to say hallelujah یعنی وہ ڈائی جو پاس کی جاتی ہے وہ بغاڑ بتاتی ہے کہ یہاں پر جو ہے ہارڈ کی اس چیمبر میں اس بیل میں بلاکج ہے that is only اس کا کام یہ ہے اس کا علاج نہیں بتاتی وہ ڈائی وہ صرف بتا دیتی ہے یہاں پرابلم ہے this is problem area لیکن بائبل کیا کرتی ہے بھئی کلام ابھی ہم نے لکھا ہے کہ خدا کا کلام بند بند اور گودے گودے میں کیا ہوتا ہے گزر جاتا ہے اور صرف گزرتا نہیں ہے ڈائی جیسے گزرتی ہے وقت کلام گزرتا ہے لیکن کلام گزرنے میں اور ڈائی کے گزرنے میں کیا ہے فرق ہے بھئی یہ کلام problem area کو hit کرتا یہ کلام problem area کو بھی بتاتا ہے اور پھر local اس area کو کیا کرتا ہے hit کرتا ہے پتھری کو smash کر دیتا ہے اور sis کو demolish کر دیتا ہے اور جو ہے kidney stone میں جا کر ان پتھریوں کو کیا کر دیتا ہے pieces میں کر دیتا ہے اور اس کو piece ڈالتا ہے یہ کلام صرف بغار نہیں بتاتا بلکہ اس سے پہنچ کر اس بیماری کو جڑ سے اکھار دیتا ہے hallelujah praise god praise god praise god praise god praise god hallelujah 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 دوسرا point میں نے بتایا god's word has healing power ایسے ایسے آپ جائیں موز ذات ہو رہے ہیں جن کے ہاتھ ٹنڈے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں گروہ کر رہے ہیں جن کے دانت نہیں ہیں وہ اگر رہے ہیں بڑے بڑے موز ذات ہو رہے ہیں لیکن ہم مسیحی جو ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے میں نے کیا بتایا کرییٹر پاور اور گارڈز ورڈ ہیز دوسرا کیا بتایا میں نے ہاں ہیلنگ پاور تیسرا پوائنٹ گارڈز ورڈ ہیز چینجنگ پراپرٹیز تبدیل کر دیتا ہے چینجنگ پراپرٹیز آپ جانتے ہیں اس وقت میں آپ لوگ کو کوہ کلوری پر لے کے جا رہا ہوں دو ڈاکو ایک رائٹ لیفٹ ہے اور وہ ڈاکو پہلے دونوں لان تان کر رہے تھے میرے پاس تنا وقت نہیں ہے میں حوالے نکالو بتاؤں لیکن ایک ڈاکو بدل گیا جو ڈاکو بدل گیا اس کا نام تیتس تھا دوسرے کا نام دمکوس تھا پہلے دونوں لان تان کر رہے تھے گسپل آف میتھیو چیپٹر ٹومنٹی سیمن ورس فارٹی فور متی کی انجیل ستائیس باب چوالی سید دونوں ڈاکو جو ہے لان تان کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دونوں ڈاکو لان تان کر رہے تھے دونوں لان تان کر رہے تھے لیکن اس کے بعد جو میں نے حوالہ بتایا گسپل آف لوگ چیپٹر ٹومنٹی تھری سٹارٹنگ پر ورس سرٹی فور تو فارٹی فور تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکو جو ہے پہلے لان تان کر رہا ہے اور آپ دوسرا کہتا ہے تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا موسیقی